اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایک شخص جو سوشل میڈیا پہ بڑا فیمس ہے اور اس کے دل میں جو آتا ہے وہ بیان کرتا ہے ایک دفعہ ہم نے اس سے سنا کہ کچھ علماء ہماری جو بڑے علماء ہیں اور مثلا جیسے عطل اسستانی یا امام خمینی یا رہبر یا دیگر جو علماء ہیں ان کی طرف ایک انتہائی نازبہ اور الفاظ کے ساتھ ایک تحمت ان کی اوپر لگا لی جو کہ آپ سب کو پتا ہے اور ظاہر ہے وہ کیسے ثابت کیا جاتا ہے دنی اسلام میں سب کچھ وہ معیار وہ موازین وہ بیان کی گئے ہیں لیکن اس شخص کو کچھ بھی پتہ نہیں صرف کہتے ہیں میں نے سنا ہے میں نے ایک شخص سے سنا ہے وہ شخص کا نام بھی نیلر جیسے یہ سنا ہے پھر یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جو علماء ہیں وہ تو اہل بیعت کو گالیاں دیتے ہیں یعنی ایک اہل سنت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اہل بیعت کو گالی دیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں خود شیعہ علماء اہل بیعت کو گالیاں دیتے ہیں میں حضرت زہرہ کو گالیاں دیتے ہیں یعنی جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ وہ حدود اس نے قراس کیا ہے اب ایک اور بات جو نے کیا ہے کہ جو علماء رئیسی صاحب تھے شہید رئیسی صاحب انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ختل کیا ہے اور وہ پہلی دو بات ہیں وہ تو عوام کو بھی پتا ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ تیسری بات جو ہے اس کے دلائل دینے کی ضرورت ہے چونکہ یہ باور کرانے کی کوشش اس نے کیا ہے کہ واقعا شہید رئیسی رحمت اللہ علیہ وہ لاکھوں افراد کے ہی قاتل ہیں تو اب انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے اس تحمت کی وہ حقیقت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص کیسے تحمتیں لگا رہے ہیں کیسے غیر حقیقت باتوں کا سہارہ لے رہے ہیں تو آج کے اس ٹوپک کے ہمارے ساتھیاں پر موجود ہیں علامہ زائر آباد صاحب جی سید زائر آباد صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ آج کی جو بات ہیں اور آج کی جو ٹوپک ہم نے انتخاب کیا ہے اس میں کیا حقیقت ہے کہ یہ کیا پورا ماجرہ کیا ہے یہ ماجرہ آپ بتا دیں کہ واقعی کوئی لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے اور اگر لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے تو ظاہر ہے تو ہر کسی کو پتا ہے ثابت کیسے ہو میں اس میں دو طریقے سے بحث کروں گا ایک تو یہ ہے پہلے تو یہ ثابت ہو جن کو پھانسی دی گئی ہے چونکہ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ انقلاب کے بعد یہ رنوہ ہوتا ہے مسئلہ تقریباً نو سال کے بعد نو دس سال کے بعد انقلاب کے بعد تقریباً ایٹی ایٹ میں ایٹی ایٹی نائن کا مسئلہ ہے ایرانی جو ہے اس کے جو شمسی تاریخ ہے شستو ہفت یعنی ستہ سٹھ سکسی سیمن سہی سہی تیرہ سو ستہ سٹھ ایرانی تاریخ کے مطابق تو یہ کچھ مجرمین کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی تو اب یہ ایک کیس ہے اسی کو بنیاد بنا کر جو انقلابی فکر رکھنے والے لوگ ہیں شخصیات ہیں چاہے وہ فقی ہوں مرجے ہوں یا کسی بھی پوسٹ کے اوپر موجود ہوں انقلابی اگر ہیں تو ان کو اس کیس کے ذریعے جو ہے نا ان کی تنقیز کی جاتی ہے صحیح ان کو برا بھلا جو ہے وہ کہا جاتا ہے اب اس یہاں پہ دو لیول پہ آکے گفتو کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ پہلے سامر کیا جائے کہ جن کو فانسی دی گئی تھی ایٹی ایٹ بنتا ہے ایٹی ایٹ بنتا ہے انیس سو اٹھاسی جی جی تو اس کے اندر آپ یہ یہ دیکھنے کے ضرورت ہے کہ جن کو فانسی دی گئی تھی وہ واقعا مجرم نہیں تھے یا مجرم تھے پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے جو پروپوگینڈا کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مجرم نہیں تھے گناہگار نہیں تھے محصوم تھے ان کو بس جو ہے نا حکومت کے مخالف بولنے کی وجہ سے جو ہے نا ان کو فانسی چڑھا دیا تو ہم پہلے یہ ثابت کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے وہ بلکہ ظالم تھے کئی ہزار لوگوں کے قتل میں ملاوث تھے دوسرا پھر مرحلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم پھر یہ دیکھیں کہ آغا رئیسی رحمت اللہ علیہ شہید کا جو ہے وہ کیا کردار رہا اس کے اندر آیا وہ ان کے فانسی کے حکم نامے میں شریک تھے یا نہیں تھے کیونکہ دعویہ یہ دو الگ الگ بات ہیں دو الگ بات ہیں ایک خود یہ واقعہ رنوا ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ کون افراد ہیں انہوں نے کیا کیا تھا جن کو بلکل انہوں نے جن کیا یا نہیں کیا تو یہ ثابت ہونے کی ضرورت ہے ایک یہ ہے کہ اس واقعے میں آغا رئیسی کا کردار خائر ہے شامل تھے اس حکم نامے میں فانسی کے یا نہیں تھے تو یہ دو اگر ہم نے پہلو اس کے برگفتگو کر لی تو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا قذاب آدمی ہے اور کس طریقے سے دھوکہ دے کر یہ جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے لیکن میں اس موضوع پر آنے سے پہلے اپنے جوانوں سے جو ہے وہ کچھ خطاب کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا چند چیزوں کو مدد نظر رکھیں آپ دیکھیں کہ اس نے اس بیوقوف آدمی نے اس آپ یہ کہہ لیں کیا کہیں آپ اس کو دشمن اہل بیعت ہی کہیں گے اس کو اگرچہ اپنے آپ کو مدافع اہل بیعت پیش کر رہا ہے لیکن اس کے عمل بتا رہا ہے یہ دشمن اہل بیعت ہے چونکہ اہل بیعت کی روش پہ تو چل ہی نہیں رہا مثلا اس نے جو ہے وہ مراجع کے اوپر جو ہے اقبیح فعل کی تحمت لگائی ہے تو آپ روایات اہل بیعت کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اس طرح کے ایک قبیح فعل کو کسی کے ساتھ نسبت دینا ہے اس کے ثابت کرنے کے کیا شرائط ہے کیا شرائط ہے اور اگر ان شرائط کے مطابق آپ ثابت نہ کر سکیں تو خود نسبت دینے والے کے اوپر کتنے گھوڑے لگیں گے یہ بیان کریں گے نہیں پہلے یعنی میرا اپنی ناظرین سے جو ہے نا یہ ہے آپ جب سنیں گے ان سے ایسی تحمتیں تو پہلے ان سے آپ یہ تقاضہ کریں کیونکہ ان کے پاس جاتے ہیں نا یہ تقاضہ کریں کہ اس طرح کے فعل کو ثابت کرنے کے آئمہ اہل بیعت نے کیا موازین شرائط بیان کی ہیں اور اگر ثابت نہ کر سکا اس کا پھر کیا سزا ہے اس کی پھر نسبت دینے والے یہ آپ ثابت کریں درست ہے یہ اگر کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے جی ایک بندے نے بتایا تھا اچھا اہل بیعت نے جو موازین شرعی بیان کی ہیں کیا ایک بندے کے بیان کرنے سے جرم ثابت ہو جاتا ہے روایات میں دیکھیں جا گیا ہم یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہم تو روایات ہیں اہل بیعت ہیں مثلا یہ والا نعرہ لگاتے ہیں روایات ہے اہل بیعت کی روشنی میں وہ آ کر روایات دکھائے کہ میں نے جو اس قبی فعل کی نسبت مراجع کی طرف دی ہے اس کی یہ موازین شرعی تھا ٹھیک ثابت ہو جائے گا کہ یہ بندہ کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے تو ایک اس کو تو بلکہ یعنی اگر یہ آئمہ اہل بیعت علیہ السلام کی حکومت کے دور میں ہوتا یا اسلامی حکومت کے اندر ہی موجود ہوتا تو واقعاً اس کو کوڑے لگنے تھے مجھے ایک فرد نے بتائی ہے وہ بھی فوت ہو چکا ہے اس کے نام کا مطالبہ کرنے اس کے لئے نہ حسب نہ نسب کوئی چیز نہیں اس طرح تو ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کے اوپر کتنے سارے دعویٰ ہو سکتے ہیں کہ مجھے بتایا تھا آپ نے یہ یہ کیا ہے میں بھی کہوں گا کہ مجھے بندہ ملا تھا وہ فوت ہو گیا ہے ایک اور واقعہ بھی اس کا بڑا مشہور ہے لیکن وہ فارسی میں ہے یعنی یہ ضرور ہے کہ جو فارسی میں جو جوک ہے نا وہ انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملے تو ہم بتا دیں لیکن فارسی میں میں نے کہا تھا کہ کچھ سال پہلے ہلا سے مجھے کال آئی کہ ہلا میں ایک بزرگوار بڑے کرامت والے شخص نے چھالیس سال پہلے کہا تھا کہ امریکہ سے ایک شخص بیٹے صدا اس کی صدا پر لبے کہنا ہے اب چونکہ اس وقت اس نے یہ ڈونیشن یہ نہیں کہنا تھا تو انہیں کچھ اور کام کر رہے تھے تو اس میں پھر کسی نے پوچھا کہ تم بتا دو کہ کس نے تمہیں بتایا پتا چلتا ہے پھر یہ جو آپ نے بتایا کہ دشمن اہلہ بیت یعنی گالی دینا کہ یہ گالی دیتے ہیں آپ نے دیکھا اگر اسی کے کلیپس کو کس طریقے سے وہ امام حسین علیہ السلام سے توصل کر رہے ہیں کس طریقے سے وہ اہل بیت سے توصل کر رہے ہیں کس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی ذریع کے اندر جا کر وہ عدب احترام کر رہے ہیں ان کا عمل آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہ بندہ اگر کہتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ اہل بیت کو نعوذب اللہ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں یعنی ہمارے جمعانوں کو کہ جو اس کے سہر میں وہ بتایا بھی کس نے ہے بتایا اس نے کہ ایک طالبین اس کو کوٹ میں لے گئے پہلا تو مجرم طالبین اتا جس کو کوٹ لے گئے اس نے اسے بتایا ہے اگر فرض کریں کہانی ساری نہ بتایا ہے آیا ہے دیکھا ہے سنا ہے مثلا ساری کہانیاں اس کیوں ہی جل رہی ہے اب کس طریقے ہم جو چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کو ہم یقین کریں یا اس جھوٹے بندے کی باتوں کے اوپر عمل کریں ہمارے جوان واقعا میں چاہوں گا کہ یہ جوان جو ایک بہت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے لیکن بلاخر چونکہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں شیعہ ہیں امام علیہ علیہ السلام کے پیروکار ہیں ہمارا ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے سامنے حقائق رکھیں ان کو توجہ دلائیں کہ اس طریقے سے شخصیت پرست نہ بنیں کہ اپنی آنکھوں پر اس طرح پٹی باندھ لیں کہ جو کچھ ہی ہے جس طریقے سے بھی بیان کرے آپ اس کو قبول کریں نہیں ہے اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے آپ تقلید کا انکار کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم کسی کی مانیں گے نہیں ہم اہل بیت کی مانیں گے ہم ریسرچ کریں گے تو یہاں بھی یہی کام کرو اللہ یاری آپ کو بتا رہے ریسرچ کرو اور پھر موازین شریف پوچھو جیسے ہم نے دو کیسوں میں بیان کر دیا ہے یہ والا کام ہمارے جمعانوں کو کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ کام جو ہے اللہ یاری جس عذاب میں مبتلا اپنے آپ کو کر رہا ہے آخرت کے اندر تو یہ جو فرب خوردہ ہیں اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی نہ اٹھائی تو یہ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ایک ایسی شخصیات جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اہل بیعت کی خدمت میں جنہوں نے کبھی زندگی میں استراحت نہیں کی ہے اور اہل بیعت کے جو ہے وہ دین کو ان کی احادیث کو پھیلانے میں اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں صرف کر رہے ہیں اور یہ بندہ بیٹھ کر وہاں پر چھوٹ بول رہا ہے تو خدا حتمن ایسے بندے کو دردناک عذاب دے گا دنیا میں بھی اس کو اپنی حقیقت دکھائے گا اور عذاب ہے اور آخرت میں بھی اور جوان حتمن چلیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہماری بھی بات مانیں ہم یہ کہتے ہیں تحقیق کریں اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے وہ جس طریقے سے بیان کر رہا ہے اس کا اندازہ آپ لگا شخصیت کو پہچاننے کی چند علامات ہوتی ہیں ایک اس کی علامت کیا ہے ایک علامت اس کی یہ ہے کہ انسان اس کا عمل دیکھے اس کا ظاہر دیکھے اس بھی گفتگو دیکھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات میں جھوٹ بول رہا ہے اب اگلا آقل انسان جو ہے وہ محتال ہو جاتا ہے کہ میں اس کی بات پر اعتماد نہیں کروں گا کیونکہ اس نے دو باتیں کی دونوں میں جھوٹا نکلا ہے تو آپ میں کیوں اس کی اس بات پر اور تیسری بات میں بھی آپ کو جھوٹا ثابت کر کے دیں گے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے تو یہ میں چاہتا تھا کہ اپنے بعض جوانوں کو جو ہے وہ توجہ دے لاؤں کہ اپنی آنکھوں سے پٹی اتاریں تحقیق کریں اس کے لئے بہترین اب ہم کہنا اپنی موضوع جی جی موضوع کے اوپر آتے ہیں وقت جو ہے وہ کم ہو رہا ہے ایک اور میں یہاں پر نا ایک مسئلے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے اور جھوٹ کو کشف کرنے کے لئے ایک تشبیح دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میں ایک تمثیل دے دوں قبول کر رہے ہیں باز بہت کم ہے لیکن قبول کر رہے ہیں ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ یاد آجاتا ہے کہ معاویہ جو ہے اس نے شام کے اندر یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور جب امام جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں تو شام تک یہ خبر پہنچتی ہے تو بڑے حیرانی یہی سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ علی کے نماز بھی پڑھتے تھے علی نماز پڑھتے تھے تو ہم بڑے تاجوب سے پھر سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے علی جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے اس طریقے سے پراپوگینڈے کا اثر ہوتا ہے پراپوگینڈا تھا وہ ان کے اوپر اثر ہوا آج ہم دیکھتے ہیں اتنے امکانات ہونے کے باوجود سوشل میڈیا یعنی آپ کہیں گلوبل ویلیج کا عنوان دیا ہے آج کے دور کو کہ دور ترین علاقوں کے خبریں چند سیکنٹوں کے اندر آخری موقع میں پہنچ جاتی ہیں لیکن اس دور کے اندر بھی پراپوگینڈا اتنا اثر کرتا ہے کہ چھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیا جاتا ہے اس پر اعتقاد رکھ لیا جاتا ہے تو یعنی بقاعدہ طور پر پھر آگے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آغا رئیسی جو ہیں وہ ظالم ہیں آغا رئیسی جو علی علیہ السلام کی نسل سے ہیں سید ہیں اور پیروکار ہیں علی کے علی کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی کس طریقے سے جو ہے یہ پراپوگینڈا کیا جا رہا ہے یہ واقعہ پہلے جب دعویٰ کیا گیا اصل میں ہوا یہ واقعہ 88 کے اندر ہے ایرانی جو ہے 1367 میں اور 1370 تک تین سال تک جو ہے یعنی آپ کہیں 91 بن جائے گا یہاں تک کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا ہے انہی واقعے ہیں کہ تین سال تک تین سال کے بعد یہ سارا سی سینیریو بنایا گیا ان کو مظلوم بنا کر پوری دنیا کے لیے پیش کیا گیا اچھا ٹھیک ہے جو کہانی شروع ہوتی ہے پہلے جو ہے وہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ ایک لاکھ سے ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے ایک لاکھ اپتدائی دور گزار رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جی ایک لاکھ افراد موجود تھے اور ان کو پھانسی دی جا رہی تھی یہ دعویٰ کیا گیا ایک لاکھ بہت زیادہ ہے پھر اس کے بعد جب بحثوں مباسہ شروع ہوا کہ ایک لاکھ کیسے ہو سکتا ہے ثابت کریں فلانا کریں پھر یہ چونکہ لوگ جو تھے کس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے مجاہدین خلق مجاہدین خلق میرے سننے والے افراد اس نام کو جو ہے وہ توجہ سے سنیں چونکہ معلوم نہیں ہے معلوم نہیں ہے ناظرون کو معلوم نہیں ہے کہ مجاہدین خلق مجاہدین خلق یہ الفاظ جو ہے نا ہمارے پاکستان دوستان ان کو پتہ نہیں ہے تھوڑا سا اب ان کو جو ہے نا یہ جی جی میں اس کو لازمی بیان کروں گا مجاہدین خلق ایک تنظیم ہے کہ جو شاہ کے مقابلے میں جو ہے وہ ایجاد ہوئی تھی پھر انقلاب کے بعد یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی ایک حکومت اپنی فکر کے مطابق قائم کریں لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی بنیادوں پر جو ہے وہ انقلاب جو ہے وہ برپا کر دی انہوں نے بڑی کوشش کی امام خمینی کو استعمال کرنے کی لیکن امام خمینی ان کے اہداف کو بھام چکے تھے ان کی ہتھ کنڈوں کے اندر نہیں آئے انہوں نے بڑی کوشش کی ادھلے نے کوشش کی ساتھ ملانے کوشش کی جب انہوں نے دیکھا کہ کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ پھر امام خمینی کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے پھر کیا کیا تھا مسلحانہ پہلے بھی یہ کاروائیاں کرتے تھے اور پھر انقلاب کے اندر پھر انہوں نے مسلحانہ کاروائیاں کرنی شروع کر دی اور ان کا عنوان تھا مجاہدین خلق اور جو کوئی بھی امام خمینی سے ربط رکھتا تھا اگر تصویر اپنی دکان پر لگا دیتا تھا اگر کسی طریقے سے امام خمینی کی حمایت کرتا تھا تو یہ لوگ اس کو قتل کر دیتے تھے دکانداروں کو قتل کیا ایک موچی کو قتل کیا اس کی فجی ترین اس کو سزا دے کر شہید کیا گیا بہرحال یہ ساری تفصیلات میں سے نہیں جائیں گے فقط اشارہ کر رہے ہیں مجاہدین خلق یہ تنظیم تھی جو تیرسٹ گروپ تھی تیرسٹ جسے آپ کو طالبان کرتے ہیں بلکہ آپ نے کہیں بعض آپ ان کے کبھی ظلم کو اگر دیکھیں نا انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں دائش بھی شرمندہ ہو جائے گی اچھا انہوں نے اس طریقے سے دردناک موتیں جو ہیں دین ہیں لوگوں کو کس طریقے سے ٹورچر کرتے تھے یہ کہ بعضوں کی تصویریں میں بیان کروں گا آپ کے سامنے دکھاؤں گا اس میں تو یہ ایک اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے افراد سے مجاہدین خلق تو یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہ ایک لاکھ بندہ پھر جب یہ انقلاب کے بعد جب ناکام ہوگے بھاگ گئے فرانس کوئی چلا گیا کوئی چلا گیا انہوں نے پھر چار ہزار کچھ افراد کی لسٹ جاری کی ایک لاکھ میں سے چار ہزار چار ہزار یعنی پہلے دعویٰ جو ایک لاکھ کا کیا جارہا تھا چار ہزار کی لسٹ جا ہو جاری کر دی تو وہ چینوے ہزار چینوے ہزار جھوٹ چل رہا تھا چینوے ہزار چینوے ہزار کا جھوٹ بول رہا تھا یہ تو اللہ یاری کی بھی واساتیس تھا اب ان کے یعنی جھوٹ میں یعنی ان کے افیشل جو ہے پلٹ فارم سے چار ہزار بندوں کی نام جو ہے نا وہ جاری ہوتے ہیں کہ ان کو پھانسی دی گئے ان کو پھانسی دی گئے یعنی چار ہزار چار ہزار بھی تو زیادہ ہیں زیادہ ہیں چار ہزار کی جب لسٹ جاری ہوئی ہے تو اب اس لسٹ کو جا کر دیکھیں نیٹ سے آویلیبل ہے آپ لکھیں اسامی ایدام شستو ہفت اسامی ایدام شستو ہفت اسامی ایدام شستو ہفت اسامی ایدام سکسٹی سیمن کوئی بھی گوگل میں یہ اگر لکھ دے گا ٹھیک تو اس کے سامنے یہ آ جائے گی اب اگر اس کو ملاحظہ کریں میرے بس کلپ موجود ہے چونکہ وہ اب چار ہزار نام جو دکھائے گئے ہیں گیارہ منٹ تو فقط تیزی سے گزرتے ہوئے گریو بنایا لیے وہ بہت زیادہ ہیں تو اگر وقت ہوا تو میں اس کو دکھاؤں گا ان ناموں کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو ان ناموں میں آپ یہ کہیں کہ بارہ سو یا گیارہ سو تک کے افراد کے تمام مشخصات ہیں یعنی ڈیٹیلز یعنی ان کے ایڈریس ان کا ایڈریس کیا ان کی ولدیت کیا ہے کہاں رہتا تھا کب یہ جیل میں گیا اور پھر کب ان کو فانسلے گئے کیا اس کے اوپر کیا تھی یہ سارا تقریبا انہوں نے گیارہ بارہ سو بندوں کی ڈیٹیلز دی چار ہزار میں سے صرف بارہ سو گیارہ سو بارہ سو تقریبا باقی آپ نام دیکھیں ان کے اندر فقط لکھا ہوئے رضا کامران بس کہاں رہتا تھا کس جیل میں تھا اس طرح کے چار ہزار افراد کے نام ہو کیا ہیں یعنی تین ہزار کچھ افراد تو اس طریقے سے کوئی اپنی مرضی سے ڈال دیئے اچھا زیری بات ہے تاغہ بڑی بنانی تھی تاکہ جو ہے وہ آپ انہوں نے نام جال کرنے کی کوشش کی اب باقی چیزیں تو نہیں بتا سکتے تھے چونکہ چیک ہونے تھے جا کے اگر یہ ڈیٹیلز دال دیتے تو چیک ہونے تھے دیکھیں جا کے کہ وہ یہ ارزاد بندہ چھایا نہیں تھا جگہ کہاں تھی انہوں نے نہ بتایا کہاں رہتے ہیں باقی آپ اگر ایک ہزار کچھ کی اگر آپ لسٹ دیکھیں اس میں پوری مشخصات ہیں پوری تفصیل ہے ڈیٹیل ہے اس کے اندر لیکن یہاں نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا حالانکہ اچھا میں یہ بھی نکتہ بیان کر دوں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو بھول گئے تھے تھے بندے لیکن کہ وہ ڈیٹیل نہیں تھی آپ کبھی مجاہدین خلق کی جو تنظیمی سٹرکچر ہے اس کو اگر دیکھیں وہ اتنا دقیق تھا کہ تمام جب تک اطلاعات اور انفرمیشن اگر نہیں لے اور سب سے نہیں کر لیتے تھے وہ اپنا حصہ نہیں بناتے تھے تنظیم کا اچھا پورا ڈیٹا واضح ہے ڈیٹا پورا ڈیٹا رکھتے تھے اس میں تو بلکل بلکل پورا ڈیٹا رکھتے تھے وہ اپنے پاس دقیق جب ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود تھا ان باقی تین ہزار باقیوں کا ڈیٹا کیوں نہیں ڈالا انہوں نے اس کے وجہ سے نہیں تھا ڈیٹا انہوں نے جال کیا نام اس میں چلیے اب ایک لاکھ سے ہم آگئے چار ہزار پہ چار ہزار سے ہم آگئے گیارہ بارہ سو پہ آگئے اچھا اب ریسرچ کی گئی کہ انہوں نے جو لسٹ جاری کیا دیکھتے ہیں کیا کریں اس میں یہ گیارہ بارہ سو دیٹیل موجود ہے اب ان کو کیا کریں ان کے دیکھا جا کے کہ نہیں اتنی تعداد تو بنتی نہیں ہے جن کو پھانسی دی گئی ہے چونکہ پھانسی جن جیلوں کے اندر دی تھی ان کا ڈیٹا تو موجود ہے وہ بھی بارہ سو نہیں ہے وہ بارہ سو نہیں ہے اچھا یہ جو ڈیٹیل دی ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اصل تعداد پانسو سے نیچے ہے صحیح جن کو پھانسی دی گئی ہے پانسو سے نیچے ہے اب آپ دیکھیں ایک قضیے کے اندر مشکوک ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک لاکھ کا دعویٰ کریں پھر چار ہزار پہ آئیں پھر بارہ سو پہ آئیں پھر وہ ثابت وہ پانسو سے نیچے تو پتا چل گیا کہ پرپوگینڈا انوال ایس کے اندر پہلے سی پانسو کہہ دیتے دقیقہ دیتے ہیں یہ تو اللہ یاری بھی کہتے ہیں لاکھوں افراد لاکھوں افراد لاکھوں ثابت کر کے دے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں دعویٰ کرنا آسان ہے ثابت کر کے دے جہاں یہ رہ رہے ہیں وہاں مجاہدین خلق کے افراد موجود ہیں صحیح اس کو انگلیش بھی آتی ہے اس کو عربی بھی آتی ہے یہ مجاہدین خلق اران سے بھاگ کے عراق میں چلے گئے تھے وہاں ان کو عربی بھی آتی ہے یہ ان افراد سے مل کے کہے کہ مجھے ڈیٹا دو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں اپنے اردو زبان نوجوانوں کے لیے کہ لاکھوں افراد کو قتل گیا ہم کا ڈیٹا ہمیں دے دے آپ کو واضح ہے دو جمعہ دو چار کی طرح وہاں سے ڈیٹا لے لیں آپ اپنے چینل پر مریم رجوی ابھی تک زندہ ہے مجاہدین خلق ان کو چلانے والے کون تھے ان خلاب کے بعد مثلا مسعود رجوی اس کی بیوی تھی مریم رجوی مسعود رجوی مر کے آئے اور ابھی اس کو مریم رجوی جو ہے وہ اس کو چلا رہی ہے وہ باہر پھر وہی ہے زندہ ہے ابھی اللہ یارے کو کہے اس سے ملے جا کے اور ان کو کہے کہ میں پاکستان کے اندر ثابت کرنا جو ڈیٹا دوں مجھے لاکھوں افراد کا ڈیٹا دے ثابت کر کے دے تمہارے لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا ہے یہ چیز تھی تو بہرحال یہاں تک اب میں تھوڑا سا تاریخ اسلام کے ساتھ بنی قریضہ ہمارے مثلا رد الحاد میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک اسلام کے خلاف جس واقعے کو استعمال کیا جاتا ہے پیغمبر کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے تمہارا پیغمبر تو بہت زیادہ قاتل انسان تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس قاتل انسان تھا بنی قریضہ کا واقعہ کہ اس میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا سات سو آٹھ سو لوگوں قتل کر دیا ان کا کوئی جرم بھی نہیں تھا قتل کر دیا پس تم جو پیغمبر کو اپنا رول مادل بنا کر پیش کرتے ہو وہ تو رول مادل نہیں ہے تو سات سو آٹھ سو بندوں کو نعوذ باللہ قاتل ہے خب وہ ہمارے سامنے جب یہ پیش کرتے ہیں ہم نے کہا چلے ہیں سرچ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تاریخ اسلام میں کیا ناقل ہویا ہے جا کے ہم نے دیکھا کہ واقعہ جو ہے وہ جس طریقے سے مخالفی میں اسلام بیان کرتے ہو اس طریقے ثابت نہیں ہو رہا ناقل ہویا تاریخ میں کیونکہ ثابت ہونا ضروری ہے میرے ناظرین اور آپ بھی تاقید کرتے رہے ہیں مختلف پروگرام کے اندر فقط ایک سند کو بیان کر دینا ایک کسی کو ریفرنس کو ذکر کر دینا یہ اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا آپ نے پہلے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو میں سند دکھا رہا ہوں یہ خود سند مہتبر ہے جو ہم مناظروں میں ایک روایت پیش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ جس کتاب سے کتاب مہتبر ہے یا نہیں ہے کتاب پہلے اعتبار پھر یہ سند جو سند سے آئے یہ سند مہتبر ہے نہیں اب سند کے اعتبار پر بیعث کریں وہ پھر وہ ساری باتیں مدلس ہیں یہ نہیں ہے یہ قبل الاختلات ہے یہ بعد الاختلات ہے یہ ساری بات وہ سارا سرچ کرتے ہیں آپ جب کوئی سند نے دکھا رہے ہیں ہم جا کر دیکھا تاریخ اسلام میں بعضوں نے نقل کیا بنی قریضہ کے واقعے کو دیکھا کہ نہیں ثابت شدہ نہیں ہے وہ تو جال کیا اسرائیلیات میں سے ہے گھڑی گئی ہے وہ روایت پیغمبر کی سیرت کو مخدوش کرنے کے لئے چہرے کو مخدوش کرنے کے لئے یہ جو سات سو کی بات ہو رہی ہے بنی قریضہ لیے غلط ہے غلط ہے اور ہم نے جا کر دیکھا جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ تیس سے چالیس افراد ہے جو قتل ہوئے ہاں قتل ہوئے اور قتل بھی کہاں ہوئے قتل بھی جنگ کے اندر ہوئے مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہوئے لڑتے ہوئے قتل ہوئے قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے اچھا قرآن کی آیت سوازے موجود ہے اور اس کے اندر واقع یہی لکھا گیا ہے کہ یہ جنگ کرتے ہوئے قتل ہوئے تعداد جو ہے وہ روایات میں آئی ہے تو چالیس سے پچاس زیادہ اکثر پچاس سے زیادہ نہیں ہے لیکن مشہور ساتھ سو کیا ہے لیکن گھڑ دیا گیا پرپو گھڑا کر دیا گیا پرپو گھڑا کر دیا گیا تعداد جتنی زیادہ کرنے کے اتنا مظلوم بنائیں گے نا یہ تو آپ نے بڑا زبردست شواہد ساتھ سو بندے کی جو ہے وہ کر دیا آگے اچھا اب یہاں پہ بھی کیا ہے بلکل اسی طریقے سے ہو رہا ہے ایک تو تعداد زیادہ ساتھ سو بندے قتل کر دیا ساتھ سو بندہ تلواروں سے قتل کرنا ایک دن میں بھی نہیں پورا ہوتا اور پھر قتل کرنا ہے وہاں پہ یہ تھوڑا تھا بریسٹ مارنا ہے اور ختم ہو جانا ہے وہ تو ہماری ملہدین کے ساتھ بحث ہے یہاں پہ بحث نہیں کرنی میں بھی تشبیح یہاں دے رہا تھا اب وہاں دیکھیں جو یہ ملہدین ہیں پیغمبر کی صیرت کو مقدوش کرنے کے لیے ان کو مظلوم ثابت کر رہے ہوتے ہیں بڑے مظلوم تھے قتل کر دیا یہ کر دیا لیکن جب آپ حقیقت جا کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر اور مسلمانوں خلاف سازش کی تھی اور جو پیغمبر کے خلاف لڑنے آ رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے مل کے پلان بنایا تھا کہ تم نے باہر سے حملہ کرنا ہے ہم نے اندر سے خرابی کرنی ہے اور پیغمبر کی حکومت کو ختم کر دینا ہے یہاں بھی تیوئی صورتحال ہے یہاں آپ دیکھنے سی طرح ہو رہا ایک تو یہ کیا تعداد بڑا بڑا کے پیش کی جاری ہے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے گا انہوں نے بڑا ظلم کیا دوسرا یہ کہ جو ظالم تھے ٹھیک ہے جو ہزاروں لوگوں کے خود قاتل تھے ان کو کیا مظلوم ثابت پر کیا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے مظلوم تھے ان کا تو گناہ ہی کوئی نہ تھا بے گناہ لوگ تھے ان کو قدل کر دیا گیا ہے تو یہ پرپوگینڈا کا اثر ہوتا ہے تو میں اپنے جوانوں کہوں گا تحقیق جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ریفرنس کہاں سے دے رہے ہیں آپ کا اصل منبع کہاں سے ہے جو ذکر کیا جا رہے ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ بیان کرنا اور دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہوتی ہیں ورنہ بیان کرنے والے تو مو کھولنے والے تو موجود ہیں ہماری تاریخ کے اندر بھی حدیثوں کے اندر بھی کیا گیا اور آج بھی سوشل میڈیا کے زمانے میں کتنا جو ہے وہ بات آگئی پانچ سو افراد پانچ سو کے کم افراد تھے تو پانچ سو سے کم افراد کو انہوں نے پھانسی دیا یہ آپ مان رہے ہیں یہ مان رہے ہیں یہاں تک بات ثابت ہوگی کہ تعداد جھوٹی تھی صحیح اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ مظلوم تھے یا ظالم تھے ہم کچھ آمار آداد و شمارت لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بے گناہ تھے یا ظالم تھے یعنی ظالم انسان کو پھانسی دی گئی ہے یا مظلوموں کو پھانسی دی گئی ہے اب یہ ضروری ہے نا اب آ کر دیکھتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو ملاحظہ کریں یہ تھوڑا ملاحظہ کریں مثلا میں چند واقعات کو ترتیب سے بیان کروں گا اب یہ تیزی کے ساتھ میں چلوں گا تاکہ وقت جو ہے وہ کم رہ گیا ہے یہ ایٹی ون کی بات ہو رہی ہے یہ ایٹی ون کی ہے یعنی ایرانیوں کا تیرہ سو ساٹھ یہ کیا کرتے تھے یہ مجاہدین خلق کے کام ہیں بم دھماکے کرنا انفجار انہوں نے تیرہ سو ساٹھ میں یعنی ایٹی ون کے اندر دھماکہ کیا تہران میدان عشرت آباد میں پھر انہوں نے جو ہے وہ سکسٹی ون کے اندر یعنی ایرانی تاریخ کے مطابق انفجار کیا بم دھماکہ کیا ایٹی ٹو بنتی ہے اس کے بعد انہوں نے پھر اسی ایٹی ٹو کے اندر جو ہے وہ میدان عمام خمینی میں بم دھماکہ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ہے میدان عمام خمینی یہ عوامی جگہ ہے جی 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 ایسے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کیا کرتے تھے یہ شیعوں کو یا عوام کو مارنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے یہ بم دھماکے کرنا مجلس میں دھماکہ کر دیا نادخانی کے اندر دھماکہ کر دیا یوں کر کے یہ عوام کچھ بھی میدان عمام خمینی سکسٹی تھری ایرانیوں کی تاریخ بنتی ہے اور یہ میرا خواہل میں ایٹی فور بن جائے گا یہ کیا کر دیا ریلویس ٹیشن کے اوپر بم دھماگہ کیا انہوں نے وہاں پہ بہت سارے ریلویس ٹیشن کے اوپر یہ یہاں میدان رائیان یعنی لکھا ہوئے ہیں کہ ریلویس ٹیشن کا ایک میدان جو ہے وہاں پہ انہوں نے دھماگہ کیا وہاں پہ کئی لوگوں کو قتل گیا پھر انہوں نے اسی ایٹی فور میں یعنی سکسٹی تھری بنتا ہے ایرانیوں کا رہبر موظم جمعہ پڑھا رہے ہیں اس جمعہ کے اندر بم دھماگہ کر دیتے ہیں جمعہ کیا یہ بقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں یہ جتنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس آروں کے اوپر جو ہے وہ یا مستند خبر موجود ہے ٹھیک ہے یا یہ جو میں ابھی جمعہ کا بتا رہا ہوں اس کی تو ویڈیو موجود ہے ویڈیوز موجود ہے ویڈیو کے بقاعدہ دکھایا گیا کہ ریپر جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور درمیان میں کم سے بم دھماگہ تو یہ انہوں نے اس تاریخ کے اندر تماکہ کے اور کتنے لوگ اس کے اندر شہید ہوئے یہ انہوں نے یہ کام کیا پھر انہوں نے ایک سال بعد پھر دوبارہ یہ سارا ابھی کہانی کہاں کی بتا رہا ہوں آپ کو تہران کی ساری اس سارا تہران کے اندر ہو رہا ہے ابھی تو آپ کو شیراز میں انہوں نے گیا گیا اسفان میں انہوں نے گیا گیا دگر شہروں میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں صرف تہران کی یہ فقط تہران کے فوکس کر کے بتا رہا ہوں آپ کو چونکہ اب ٹائم نہیں ہے اتنا کہ وہ سارے آداد و شمار کو یہاں پر لے کر آئیں مصر یہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے اتنے واقعات انجام دیا ہیں اب میں بعض تصویریں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنے مظلومانہ انداز میں انہوں نے لوگوں کو شہید کیا ملاحظہ کریں آپ دیکھیں کہ یہ تاریخ جو ہے لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بیمارستان یعنی ہسپتال ہے امام خمینی کے نام سے وہاں پہ جا کے یہ حملہ کر دیتے ہیں یہ اس کی تصفیر ہے یہ ایٹی ایٹ کے اندر ہے یہ اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے یہ حملہ کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان مریضوں کو اور زخمیوں کو جا کر یہ قتل عام کرتے ہیں کس طرح لاشے پڑی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ انہوں نے کیا پھر اس کا بعد ان کا ملاحظہ کریں مشون بے دیتے ہیں آپ دیکھیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے جو منسلک ہوتا اس کے فیملیوں کو مار دیتے تھے اب یہ ایک فوجی آدمی ہے اس کے خاندان کو مار دیا اور ایک ہی بچہ بھی یہ بچہ کی تصفیر ہے یہ مجاہدین خلق کام کر رہے ہیں جن کے پھانسی کے اوپر اللہ یاری جو ہے وہ ماتم کر رہا ہے کتنے لوگوں کو افسوس کر رہا ہے انہوں نے مار دیا یعنی بچوں کے قاتلوں کو قاتلوں کو پھانسی دیئے آپ دیکھیں بات یہ ہوگی کیسا یہ انسان کہ اس کو مدافعہ علی بیت کہیں گے اس کو شیعہ کہیں گے کسی کہیں گے اس کے بعد آپ تصویروں کو دیکھیں یہ دیکھیں قتل کرنے کا انداز ان کا شکنجہ کس طریقے سے کرتے تھے یہ دیکھیں اب ہم تمہارے کے کہنے کس طریقے سے یہ شہید کرتے تھے یہ جوان ستائیس سال کا اس کو اتنا برے انداز میں قتل کیا گیا کہتے ہیں کہ اصلا دیان کرتے ہوئے انسان تھر تھر آتا ہے اس کا بدن کشف ہوتا ہے مجاہدین خلق نہیں مجاہدین خلق نہیں اس کا بدن کشف ہوتا ہے اس کے اندر شکنجہ اتنے زیادہ اس کے بدن کے اوپر موجود تھے زخم موجود تھے کہ انسان یقین نہیں کر دس دن تک وحشیانہ طور پر اس کے اوپر وہ ظلم کرتے رہے وہ شہید کر دیا ستائی سال کا جوان قصور کیا تھا کہ امم خمینی کی سپاہی تھا سات کیوں ہوا رہے اور انقلابی تھا اسلامی حکومت یہ انہوں نے فوجیانہ پس معلوم ہوا کہ یہ کوئی بے گناہ نہیں تھے اتنے میں نہیں آپ حساب لگائیں کہ سترہ ہزار بندوں کو انہوں نے سات سال کے اندر شہید کیا سترہ ہزار بندوں کے قاتل ہے یہ تنظیم بارہ ہزار کا تو انہوں نے خود اطراف کیا ہے اچھا ان کے لیگل داکومنٹ کے اندر بارہ ہزار کا اطراف ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ختل کیا اس کے ایک نمونہ میں آپ کے خدمے پیش کرتا ہوں بارہ ہزار ایک نمونہ فقط اس کا میں آپ کے خدمے پیش کرتا ہوں آپ ملاحظہ کریں یہ جو میں اخبار کا ایک پیج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ خود ان کا اپنا ہے دکھا دیں تو بہتر ہے نشون بے دیتے یہ جو اب خلقی طرف سے یہ نکلتا ان کے نیوز پیپر ان کے نیوز پیپر یعنی اپنے لوگوں کے لیے وہ نکالتے تھے صحیح انفرمیشن دینے کے لیے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کیا کہا یہ ذرا کلر ٹھیک نہیں تھا اس کو ذرا اچھی کوالٹی میں یہ میں نے خبر کوئی طرح فوکس کیا اس میں آگے زوم کر کے اسے دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں اطلاعیہ فرماندے سیاسی نظامی مجاہدین خلق ایران برادر مجاہد علی زرکش کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ از آغاز مرحلہ دوو میں مقاومت ہم نے مسلحانہ جو کام کرنا شروع کیا اس کے دوسرے مرحلے میں آغاز جو شروع کیا تھا آغاز کیا تھا تاقنون دوبارہ نشون پہ دی تاقنون بیش از یک ہزار تن ایک ہزار بندے جو امام خمینی کے ساتھ مربوط ہے نابوت شدہ اچھا یہ آپ خود یہ کیا کر رہے ہیں ایک ہزار بندے کا تو اطراب یہ اس ایک فقط پیپر میں کر رہا ہے اس طرح کہ ان کے مختلف پیپرز موجود ہیں جس میں انہوں نے اسی طریقے سے اطراب کیا کیونکہ انفرمیشن دیتے تھے نہیں اپنے لوگوں کو تو وہ انفرمیشن ساری جمع کریں تو تقریباً ان کے ان پیپرز میں بارہ ہزار بنتے ہیں لیکن جب آداد و شمار کٹھے کیے گئے تو سترہ ہزار سترہ ہزار لوگوں کا قتل جو ہے انہوں نے کیا آجی سترہ ہزار لوگوں کا قتل کیا انہوں نے اور پھر یہ مسعود رجعبی اس نے کیا کیا ہے اب ذرا ایک اور چیز ملاحظہ کریں آپ اچھا یہ یہاں پہ معذرت آپ کی بات کارٹ لوں یہاں پہ مجھے یہ جو آپ دیکھے نا ایٹی ون سے ایٹی ایٹ تک یہ جو میں دیکھا ہوں ایٹی نائن کے اندر انقلاب آتا ہے درست ہے سینتی نائن اس کے فوراں بعد جو ہے صدام جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر لیتا ہے اچھا جنگ شروع جاتی ہے مجاہدین جو ہیں وہ جاتے ہیں بارڈر کے اوپر جنگ لڑتے ہیں وہاں پر درگی رہے ہیں لیکن داخل میں کیا ہے مجاہدین خلق نے اپنا ماز کھولا ہوا ہے اچھا یہ تو تھے عوام کے آپ کو آداد و شمار بتائے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے فجیانا قتل کیا ہے انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کون سی قتل کی ہیں شہید مطاہری رحمت اللہ اچھا یہ مجاہدین شہید مطاہری کو قتل کرنے مجاہدین خلق ہیں آہا شہید مطاہری کیا شخصیت ہے وہ آج کا جوان جانتا ہے ان کے کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں میں رد الہاب میں کام کر رہا ہوں یعنی آپ دیکھیں کہ آگا شہید مطاہری پچاس سال پہلے کے بندے ہیں لیکن آج ان کی کتابیں اس طرح ہمارے لیے کارامت ثابت ہو رہی ہیں مفید ثابت ہو رہی ہیں کہ جیسے شہید مطاہری آج کا بندہ ہے اتنا دقیق عالم اور مدافع تشہیو شہید بشتی کو شہید کیا انہوں نے پارلیمنٹ پورے اڑا دی تھی جس میں ہفتادوں دو تن جو شہید ہوئے تھے بہتر افراد بہتر افراد اس کو بندہ مانکہ مجاہدین نے خلق نہیں کیا ہوا تھا پارلیمنٹ کو صدر وزیراعظم سب شہید ہوئے تھے پارلیمنٹ کے جتنے افراد تھے وہ شہید ہو گئے تھے صدر وزیراعظم وہ بھی مجاہدین نے خلق نہیں شہید کیا تھا وہ الگ ایک جگہ شاید کوئی نام تھا رجائین وہ بہنر اور رجائین وہ الگ ایک باقیہ تھا اس میں شہید ہوئے پارلیمنٹ کے جو بہتر افراد تھے وہ الگ واقع ہے مجھے معلوم نہیں یہ بہتر افراد جو ہیں پارلیمنٹ کے افراد تھے وہاں پہ بندہ مانکہ گرگر شہید کر دیا گیا امام جمعہ کو نہیں چھوڑتے تھے آپ دیکھیں آیت اللہ مدنی آیت اللہ قاضی تبا تبا ابھی وہ امام جمعہ جو شہید ہوئے ہیں آل حاشم جو اس میں تھے انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ تبریز کے دو امام جمعہ شہید ہیں تیسرا بھی شہید ہوئے ہیں اور خدا نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تو ان دو جو امام جمعہ تھے ان کو شہید کرنے والے مجاہدین خلق تھے اچھا آپ صاحب لگائیں کہ اتنے قاتل لوگ تنظیم ان سے منصلک افراد کسی بھی ملک میں ہوتے کیا وہ ان کو چھوڑ دیتے چلیں پاکستان میں اس طرح کی تنظیم ہوتی وہ قطعہ نہیں ناممکن ہے ناممکن ہے اللہ یاری کوئی کسی ملکہ وزیراعظم بنا دیا جا اور کہی یہ اس قسم کے قتل کرنے والے لوگ ہیں تم اہلِ بیعت کی روایات کے مطابق فیصلہ کرو کہ ان کو زندہ چھوڑنا ہے یا ان کو پھانسی لگانی ہے بنے گا تو نہیں مثلا کہ خواب میں کسی ملکہ وزیراعظم تو بن جائے اہلِ بیعت کی روایات کے مطابق تو کیا چھوڑ دو گے ایسے لوگوں کو اہلِ بیعت نے کیا اس کا بتایا محارب ہیں یہ اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایسے ہی پکڑ کے پھانسی چھڑا دیا نہیں ہے ہاں یہ اب ضروری ہے ہاں اب ان کو پکڑ لیا پکڑ لیا مختلف ہوں میں یہ پانچ سو افراج ہے اس سے کم افراج پکڑ گئے اور کئی دفعہ ماف کر توبہ کروا کے چھوڑ دیا اچھا توبہ کروا کے چھوڑ دیا جب کیس ثابت ہو گیا تو اب چونکہ یہ فریب خردہ لوگ تھے یہ مسعود رجوی مریم رجوی کے سہر میں آ جاتے تھے ان کی باتوں میں آ جاتے تھے ان کے سر کردہ جو ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پر دھوکے میں آ جاتے ہیں جی جی پر دھوکے میں آنا تو اب یہ جو پکڑتے تھے پھر ان کو کیا گیا ان پر ور کرتے تھے ور کر کے ان کو یہ بتاتے تھے کہ تمہیں غلط دین سکھایا گیا ہے تمہیں غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف ہیں یہ قتل و غارت کسی بھی طریقے سے مجاز نہیں ہے تم عام عوام کو مار رہے ہو اور ہمارے خلاف بھی ہو تو وہ بھی غلط ہے تو جب وہ دیکھتے تھے کہ ابھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ توبہ کرتے ہو کہ ہم دوبارہ مجاہدین خلق کے ساتھ نہیں ملیں گے تو ہم آپ کے گناہ کو معاف کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ہاں ان میں سے بعض جو ہیں وہ ہردرم تھے شخصیت پرست تھے انہوں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے تو ان کو تو نہیں چھوڑ سکتے تھے وہ ناممکن ہے تو جو توبہ کر کے چلے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیا وہ کیا کرتے تھے اکثر چھوٹ کے پھر دوبارہ شامل ہو جاتے تھے مجاہدین خلق میں اچھا یہاں یعنی زندان سے نکل کے قید سے نکل کے دوبارہ پھر دوبارہ ان کے ساتھ مل گئے یہاں توبہ کیا ہوتا ہے تو توبہ کر کے چلے گئے یعنی کئی دفعہ توبہ کے یہ آیت اللہ منتظری کہ جو بعد میں پھر ان کے مسائل بنے ابھی ان کے اوپر ڈسکس نہیں کرنی ہے آیت اللہ منتظری نے کئی مقامات پر ان کو توبہ نامے کے بعد ازاد کروایا ٹھیک لیکن پھر یہ پکڑے جاتے تھے تو بھئی تم تو توبہ کر کے گئے تھے پھر قتل کر کے پکڑے گئے سہی سہی تو لہذا میں خلاصہ کروں بات کا بات چونکہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے ہوا کیا میں تھوڑا سہی ذہن میں جو ایک سوال آیا ہے یہ جو صدام کے حملہ ہوا ہے ایران پہ اسی دوران یہ لوگ یہاں پہ اپنی اکٹیوٹیز کر رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف تو یہ لوگ تو صدام کے بڑے مددگار ثابت ہوئے ہیں بلکل بلکل آپ دیکھیں یہ کیا کیا جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مار بھی رہے ہیں لیکن نظام ختم نہیں ہو رہا انہوں نے پھر کیا کیا صدام کے پاس چلے گئی ہے صدام کے پاس چلے گئی یہ تصویر ملاحظہ کریں یہ انہوں نشون پہ دی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون ہے یہ والا مسعود رجعبی مجاہد نے خلق کا سرکردہ لیڈر لیڈر اب یہ کس کے پاس کھڑا ہوا ہے صدام صدام کی شکل بھی ساروں نے دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اب وہاں صدام کے پاس جا کے مدد طلب کرتا ہے کہ ہم تو پوری کوشش کر چکے ہم سے تو نظام ختم نہیں ہو رہا ہے تم ہماری مدد کرو خب صدام نے کہا ٹھیک ہے اچھا پھر کیا ہوا شست و ہفتی یعنی یہی جو بات ہو رہی ہے شست و ہفتی لی وہی تقریبا وہی جو ایٹی ایٹ ایٹی ایٹ تقریباً بنتا ہے ہماری اسنی تاریخ کے مطابق اس میں ایران اور ایراک کے درمیان جو جنگ تھی اس میں صلح نامہ ہو جاتا ہے قط نامہ ہو جاتا ہے سیس فائر کر دیتے ہیں ٹھیک صدام اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے ڈائریک تو نہیں آتا اس نے کیا کہ یا مسعود رجوی بغیرہ مجاہدین خلق مکمل طور پر مسلح کر کے ایران کے اوپر حملے کے لیے بھیج دیتا ہے یہی جو مجاہدین خلق ہیں انہوں نے نام رکھا اپنی اپریشن کا فروغ جاویدان مجاہدین خلق ہیں فروغ جاویدان اپنی اپریشن کا نام رکھا چونکہ ہر اپریشن میں نام رکھا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھی اپریشن باز ہوتے ہیں اپنی اپریشن کا نام رکھا تو فروغ جاویدان جو ہے وہ نام رکھا فروغ جاویدان نام رکھے انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ اتنا انہوں نے بڑا حملہ کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ اب تو نظام ختم ہو جائے گا انہوں نے دو طریقے کی پالیسیاں بنائی تھے ایک پالیسیاں بنائی تھی کہ ہم باہر سے داخل ہوں گے بارڈر سے اور مجاہدین کے ساتھ لڑکے ان کو شکست دیں گے اور جو ان کے نمائندے قید تھے جیلوں کے اندر ان کو یہ حکم پہنچایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے فتنہ برپا کرنا ہے یعنی قید یعنی زندان میں زندان کے اندر جیل کے اندر تم نے شورش برپا کرنی ہے تم نے فتنہ ایجاد کرنا ہے وہاں بھی قتل و غلط کرنی ہے اور ان کے جیلوں کو پولیس کو مارنا ہے یہاں پہ ہو جائیں گے تو یہ دونوں طرف سے حملہ کر کے ہم اس نظام ختم کر دیں گے لیکن مجاہدین نے بڑے مدبرانہ انداز میں اس فصمے مجاہدین جگہ آپ انقلابی تھے انقلابی جام وہ مجاہدین خلق ہے تو انقلابیوں نے بڑے مدبرانہ انداز میں بڑے شجاعانہ انداز میں ان کے جو بارڈر سے ہونے والا حملہ تھا اس کو بالکل نابود کر دیا اراک بارڈر سے اراک بارڈر سے انٹر ہوئے تھے اراک بارڈر سے یہ سدام کے ساتھ سیس فائر کے بعد سدام نے دونمبری یہی تو کی تھی ان کو استعمال کر رہا تھا اور یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم امام حقیق کے خلاف جائے سدام سے امکانات لیں فسلیٹیز لیں اور اس نے دی ٹینک دیا اس نے اسلاح دیا سب کچھ لے کے چلے تو لہت ناکامی ہوگی ان کو نہیں پتا چلا تھا جو قید میں تھے اور انہوں نے فتنہ کرنا تھا ان کو پتا نہیں سکتا ہے ہمارے لوگ ناکام ہو چکے پہنی خبر تو آگئی یعنی وہ سارے مارے گئے اور باز قید ہوئے اور وہ جو ہے انہوں نے پھر فتنہ کر کے وہاں بھی قتل و غارت کی جیل کے اندر ابھی بھی ہر ملک میں ہوتا ہے جیل میں جب بھاگنا ہوتا ہے یا کسی کومت شریش کرتے ہیں پولیس کا مار دیا اچانک ہو تو انسان پرچان ہو جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ادھر سے وہ جیل کے اندر قتل و غارت کر رہے ہیں ادھر سے مجاہدین خالق جو ہیں وہ صدام کی مدد سے داخل ہو رہے ہیں اور ان غلابیوں کو اور عوام کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے اور شہادت کے لیے آتے ہیں تو اب یہ لوگ پگڑے جاتے ہیں جیل والے بھی ان کے فتنے کو بھی دبا دیا جاتا ہے ادھر سے یہ بھی دب جاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے اکثر کو اور باز جو بارڈر جو انہم لکھیا مزے کی بات کیا ہے اس کے اندر بہت مزے کی بات ہے ان میں سے چار سو بندے جو تھے وہ تھے جنہوں نے توبہ کی تھی اور اپنے آپ کو آزاد کروایا تھا مجاہدین خالق میں دوبارہ جو پکڑے گئے ہیں دوبارہ جو قتل ہو گئے یا پکڑے گئے ان میں سے چار سو افراد چار سو وہ تھے جو پہلے پکڑے ہوئے تھے اور ان سے توبہ کروایے گی کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے غلطی کی ہے گناہ کیا ہے لیکن اب تم چونکہ ایک عام آدمی ہو اگر تم اطراف کرتے ہو کہ ہم نے غلطی کی دوبارہ ہی غلطی نہیں کریں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیا ان کو چار سو بندے اتوبہ کر کے جاتے ہیں پھر دوبارہ اس اپریشن میں شامل ہو جاتے ہیں چار سو بندے دوبارہ جو ہیں وہ اس میں مل جاتے ہیں اب آپ ان پورے سینیریو کے اندر جائیں مات بھئی اب ان کو کیا کیا جائے ان کے بارے میں یعنی اہل بیت کی تعلیمات کیا کہتی ہیں ایسے لوگوں کو چھوڑا جائے قطر نہیں یعنی آپ کسی بھی ملک کے قانون کو مدنظر رکھ لیں پوری دنیا میں بہت سارے ممالک مختلف قانون نہیں کسی بھی ملک کے قانون کو مدنظر رکھیں مجاہدین خلق نے جو آمال انجام دیئے ہیں ان کے مطابقہ فیصلہ کر کے دیں کس شک کے تحت یہ آزاد ہوں گے ٹیررسٹ ہے ٹیررسٹ کروائیاں کی ہیں جاسوس ہیں صدام کے ساتھ انہوں نے ہمکاری کی ہے دشمن کے ساتھ ملے ہیں دشمن کے بورڈرز بھی حملہ کی ہیں ایک دفعہ پکڑے گئے توبہ کیا کئی دفعہ توبہ کر کے ہم نے چھوڑ دیئے دوبارہ پکڑے گئے اب ان کے ساتھ کیا کیا رہا ہے یعنی قتل کرنے سے باز نہیں آ رہے ایک ہوتا ہے نا چھوٹا موٹا گناہ کریں چرس پی لیں میں نے آپ کو دکھایا کہ سریعت مطاری سے چلو وہ یہ لوگ کہیں گے کہ حکومت کا حیث عوام بلکل ہسپیٹل پر ہم لے کیا ہسپیٹل وہ میں نے آپ کو تذکیر دکھائی ہے چوک پر ہم لے کیا ہے ہسپیٹل پر کیا ہے وہ بھی صرف آپ نے تہران کے دکھائی ہے باقی سے بلکل بہت زیادہ تو آپ دیکھیں اب یہاں پہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پھر جو ہے وہ حکم جاری کیا پھر جب یہ عملیات ہو گئی جو ہے یہ اپریشن ہو گیا آپریشن جب ہو گیا اب امام خمینی نے پھر حکم نام جاری کیا ملاحظہ کریں یہ حکم نامہ جو ہے انشون بری ملاحظہ یہ یہ حکم نامہ امام خمینی کا جو ہے وہ اس اپریشن کے بعد ہے امام کہتے ہیں کہ از انجا کے منافقین خائن بے ہیچ وجہ بے اسلام معتقد نبودے کہ جو منافقین جو ہے جو منافقین تھے وہ کسی بھی اعتبار سے جو ہیں وہ اسلام کے معتقد نہیں تھے وہ ہر چھمی گوین از رویہ ہیلے و نفاق آنہا اگر اسلام کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ نفاق ہے ان کے اندر منافقانہ انداز میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں و بے اقرار سران آنہا از اسلام ارتداد پیدا کر دیا اور ان کے سرکردہ لوگوں نے اقرار بھی کیا اس بات کا چونکہ کیمونس افکار موجود تھے لڑ رہے ہیں اس شہد بار سے کہ لڑ رہے ہیں ختل و قارت کر رہے ہیں و جنگ اقلاسی کے آنہا در شمال و غرب و جنوب کشور یعنی تینوں چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں شمال سے بھی غرب سے بھی جنوب سے بھی بہمکاری ہائیہ حضب بے باس اراق وہیں صدام کی جو ہاں صدام کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ اس کی مدد لیتے ہوئے مدد لیتے ہوئے اور ہمارے ساتھ جسوسی بھی کر رہے ہیں اندر افراد انہوں رکھے ہیں جو ہمارے انفرمیشن کو اراق سے لیگ کر رہے ہیں جا کر با توجہ بے ارتباط آنان با استقبار جہانی اور پھر امریکہ جیسے ملکوں کے ساتھ بھی ان کے ہمکاری موجود ہے ان کا مل ملاب جو موجود ہے وزاربات ناجوان مردان آنان از ابتدائی تشکیل نظام جمہور اسلامی تاقنون یعنی اس وقت جب سیونٹی نائن سے لے کر ابھی ایٹی ایٹ تک ان کے یہ ساری کاروائیاں رہی ہیں تقریبا نو سال تک آٹھ نو سال تقریبا بنتے ہیں تاقنون کسانی کے در زندان ہا یہ سارا سارے کشور بر سارے موزے نفاق خود پاپ اشاری کر دے ومی کنن اور زندان کے اندر بھی یہ اپنے اس موقع سے باز نہیں آرہے ہیں اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں محارب و محکوم بے اعدام بھی باشائیں ان لوگوں کو پھر فانسی دینے ہیں اور کیا کرتے ہیں اچھا پھر امام کے بڑے محتاطانہ جملے ہیں تشخیص موضوع میز اب تشخیص موضوع کون دے گا تشخیص موضوع یعنی آپ کہیں کہ مشخص کریں کہ یہ بندے محارب ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو قتل میں ملوث تھے معین کیا جائیں کہ یہ قتل ملے سے انہی کو فانسی دینے چاہیے یہ شخص جو معین کی جائے ایسے ہی ہے ملائزہ کریں تشخیص موضوع نیز در تہران بر رہا یہ اکثریت آقایان ہے حجت الاسلام میری یعنی قاضی شرع جو قاضی تھا اس وقت وہ جناب آقا اشراقی داد ستان جو کہ عدالت قادمت تھا تہران کا ونمائندے از وزارت وزارت اطلاعات اور جو انفرمیشن انفرمیشن وزارت منسری جو ہے یہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ میلاک ہوگی یعنی جو کورٹ ہے یعنی آپ دیکھیں نا ایک پوری کورٹ کابینہ بنائی ہے نا تو تشخیص موضوع میں ہم نے اکثریت کو دیکھنا ہے نا ذہر سی بات ہے اختلاف اگر ایک دو جگہ پہ ہو جاتا ہے تو اکثریت کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر تو ووٹ تشخیص کے اندر اتنے زیادہ یعنی زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندے محارب ہیں قتل و قارت میں شامل تھے تو ذہر سی بات ہے اگر میج میں ایک بندہ دو بندے مثلا اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لئے ثابت نہیں ہوا ہے تو اس کو پھر نہیں کر سکتے فیصلہ کرنا ہے بلا ٹھیک ہے یہ کیا اگر امام خمینی کے فقی ہونے اور آپ کہہ لیں محتاط ہونے کی اندازہ دیکھیں کہتے ہیں اگرچہ احتیاط در اجماعست محتاط ہونا کیا ہے کہ سارے اتفاق کریں موضوع کے اوپر و حمین طور پھر آگے چل کے جو ہے وہ اسی طرح لے کر چلتے ہیں اور آ کے حکم ساتھی کرتے ہیں کہ اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے فیصلہ کریں اس کے اوپر تو کابینہ بنی تو اس میں اب آپ دیکھیں یہاں پہ آگر ایسی کا نام آگر ایسی کا نام کہاں پہ ہے اچھا یہاں یہ دوسرا ابھی تک تو بات کیا ہو گئی کہ یہ جو پھانسی دی گئی ہے وہ ٹھیک پھانسی دی گئی ہے قانون کا مطابق دی گئی ہے ظالم لوگ تھے یہ تو ہمارا مقدمہ ظالمقدمہ سے اطول ہو گیا ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے میں بس خلاصہ کرتا ہوں آگر ایسی کا نام یہاں کہاں آیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسی بھی ہوتے تو ٹھیک کیا ہے جی چونکہ قاتل ہیں ٹیررسٹ ہیں ان کا قاتل ہونا ثابت ہے انہوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے بڑی شخصیات کو قتل کیا ہے سازش کی ہے دشمن کے ساتھ ملے ہیں انفرمیشن لیک کی ہے سب کچھ ان کے لئے ثابت ہو چکا ہے تو اگر اگر ایسی ہوتے بھی اس وقت تو یہ کام درست تھا موازین شرعی اور قانونی کے مطابق تھا یہ عمل یہ حکم جو ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگر ایسی کا نام ہی نہیں آرہا آگر ایسی اس وقت جو ہے وہ نائب تھے قاضی کے قاضی کے نائب تھے خود قاضی نہیں تھے خود قاضی نہیں تھے قاضی اس وقت جو تھے مثلا جنابے دو شخصیات بڑی اس وقت موجود تھیں ایک جنابے موسوی اردبیلی آجولہ موسوی اردبیلی جو فوت ہو چکے ہیں بڑی شخصیت تھی وہ اور ایک موسوی خوینی اچھا یہ دو تھے یہ دو ایک وزیر اطلاعات میں سے ایک بندہ تھا آگر ایسی کے تو کہیں نام ہی نہیں آتا اور آگر ایسی نے اس بات کو اپنے کلپ میں بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے اگر میں چاہوں گا کہ آخر میں جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میری نقش و کرلہ کیا تھا میرے پاس ہے لیکن اب مجھے یقین نہیں ہے کہ ٹائم اتنا ہمارے پاس بچ جائے گا یا نہیں کہ ہم وہ دکھا سکیں میں چاہتا ہوں کہ فقط وہی جملہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آئینڈ پہ ہیں آئینڈ پہ ہاں جب وہ توضیح دے رہے ہیں تو اس کو فقط جو ہے وہ آگے کر کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افراد تھے داد ستان تھا مثلا یہ والی یہ والی جو بات کر رہے ہیں فقط وہ چلا کر دیکھا 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 اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دادگاہ سالح کے اندر جو ہے یعنی سالح جو دادگاہ تھی ان کے در ثابت ہو گیا دادگاہ کورٹ عدالت کے اندر ثابت ہو گیا تھا یا افرادی بودن که افرادی بودن که افرادی بودن که این ها تقصیر نداشتن نه اینا ها هم اتحامشون در دادگاه ثابت شده بود هم حکمشون در دادگاه نه بودن دادگاه بدی در دادگاه آلی قطعی شده بود اب دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکم ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے جرم ابھی ثابت نہیں وہاں تو پھانسی چڑھا دی تھی ان کا پہلے بھی یعنی اس اپریشن سے پہلے فروغ جاگرین جس کی میں نے وضاحت کی ہے اس سے پہلے بھی ان کے لیے جرم ثابت ہو چکا تھا اور سپریم کورٹ کے اندر ثابت ہو چکا تھا پہلے ہو چکا تھا اب دوبارہ تجدید کیوں کی جاری تھی چونکہ انہوں نے دوبارہ فتنہ ہی جار کی ہے یعنی حکم صادر ہوا پھر بھی ان لوگوں نے اعدام نہیں دیا اعدام نہیں کیا اس کو روکا ہوا تھا روکا ہوا تھا اس کو پھانسی نہیں لگائی تھی لیکن جب دوبارہ انہوں نے فروغ جاگرین کے اپریشن کو جاری کیا اور زندانیوں نے زندانیوں کے ایک پھر انہوں نے شورش بھی برپا کی تو اب امام خوینی نے کہا اب ان کا جو حکم رکا ہوگا ہے نا اس کو اب اجرا کرو لیکن پھر یہ نہیں کہا کہ ابھی فرن اجرا کرد تو کھا دوبارہ تیم بیٹھے اکثریت دیکھیں اکثریت دیکھیں که کن کن کو پھانسی مزید ان کے حکم کو اجرا گیا راز ہے کون کون اب اولی سورش میں کون کون شامل تھا سلائد در واقع این حیعت که مطرح شد در سال 67 مطرح بے اینها برای این بودن که وضعیت اینها رو بررسی کنن یعنی کسانی که هم ابتحامشون ثابت شده یعنی جوامشون قتلی شده هم حکمشون قتلی شده متاسفانه در افکار عمومی اونجران جبه میدن که گویا افراد بودن که یا گناهی نداشتن یا گناهی کمتدشون نه در دادگاه سالح به این قضیه حکمشون قطعاً است اونجا سادر شده بود یعنی حکم قتلی داشتن باشن که این رو محارب هستن لذا این جهت رو حالا چون گفتن توضیح داده بشه این هستش متاسفانه هم منافقین از اون طرف آغاز کردن هم کسانی که با منافقین هم صدا شدن شروع کردن منتهای مراتب حرز کردن برای این که بعضی معتقد بودن هدف وسیله رو توجیه میکنه حرفایی در ذهن مردم ایجاد کردن که اون حرف ها باعث شد که ذهن ها برای این مشتبه بشکی نشوید یا افرادی بگناه بودن یا کم گناه بودن نه افرادی رو در سال 68 اون که در سال 68 اون که اقدام شد اون کاملا منطبق با موازین شرعی و قانونی و اونی که حکمش در دادگاه هم دادگاه قدری هم دادگاه عالی اصفاد شده بود یعنی هم دوباره تقرار کر رہے ہیں که یہ کوئی بگناه نہیں تھے کچھ چھوٹا گناہ نہیں انہوں نے کیا ہوا تھا ان کا محارب ہونا ان کا قاتل ہونا ان کا جاسوس ہونا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو چکی تھی اور موازین شرعی و قانونی دونوں کے اندر ثابت ہو گئی تھی اور ثابت بھی کہاں ہو گئی تھی سپریم کورٹ تک ثابت ہو چکی تھی یعنی ایک عدالت نیچے والی اس میں بھی ثابت تھا بڑی عدالت میں جب کیس گیا تو وہاں بھی ایک کچھ آبات ثابت ہو چکی تھی یہ بات آپ دیکھیں صریح بھی یہی بھی جو میں نے آپ کا حکم نامہ پڑھ کے سنایا ہے جو آپ نے بیان کیا کہ تین بندے ہیں داد سیتان ہے داد سیتان کا ہوگا یعنی وہ یہ قاضی بڑا قاضی جو ہے عدالت کے اندر وہ قاضی ہے وزیر اطلاعات سے ہوگا انفرمیشن اس کے اندر سے منسری جو ہے اس کا یہ تین بندے تھے درست ہے ان تین بندوں میں آگر اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تین بندے جو ہیں انہوں نے حکم سنایا ہے ان کو ان کا موظف قرار دیا تھا کہ یہ کریں گے اس میں کہتے ہیں کہ میرا نام کہاں پر ہے یہ واضح آپ آگر اسی جوہاں بیانگ میں نے آگر اسی کا کلیب بھی دیکھ لیا تو بس نتیجہ ہم یہ لیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجاہدین خالق کے جو افراد تھے وہ کوئی عام افراد نہیں تھے وہ ایک دشتگر تنظیم تھی اور انہوں نے اوائل انقلاب سے لے کر جب سے انقلاب ہوا اس وقت سے لے کر ایٹی ایٹ تک کیا کیا ہے قتل و غارت ہی کی ہے ہم دماغوں میں ملوث رہے ہیں اور بڑی بڑی شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کے اندر ملوث رہے ہیں پس یہ ظالم تھے اور یہ قید میں موجود تھے جرم ان کے لیے ثابت ہو چکا تھا اب جو تعداد بیان کی جاتی ہے تعداد جو ہے وہ جھوٹ ہے ساری تعداد جو ہے ان جیسے افراد کی وہ پانچ سو سے زیادہ نہیں ہے پانچ سو سے نیچے یہ ہے باقی سب جو ہے وہ اور سارے ٹاریس تھے وہ ثابت ہو چکا اگر اسی لیس کے لیے بیان کرنے ہیں ان کو بھی فانسی بڑے دیر کے بعد توبے کروا کے پھر اس پکڑ کے کئی دفعہ توبہ کروایا سارا کیا پھر جب آپ دیکھا کہ اب یہ صدرنے والے نہیں ہیں تو آپ اس کا اجلاب قتل ہے اب وہ فانسی دیتے ہیں دوسری بات کیا جاتی ہے اس کے اندر کہیں بھی آگا رئیسی جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے چونکہ ان کا مقام ہی نہیں تھا ان سے بڑے لوگ افراد موجود تھے یہ تو فقط ایک معامل کے طور پر ایک نائب کے طور پر وہاں پر موجود تھے جب اصل بندہ موجود تو نائب کی تو کوئی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے آگے پاس آگا رئیسی کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ لاکھوں بندوں کا قاتل ہے یہ جھوٹا انسان ہے یہ جھوٹا ہے واقعا جھوٹا ہے واضح ہو گیا